کہ ارجون بیگوال جی بھیکارے سے جیت کے جائیں اور ہندوستان کی سب سے بڑی پنچائت میں جلیتوں کی آواز بنیں اس سمیہ یہ بھی جروری تھا کہ گجندر سنگھ جی جودھ پور سے جیت کے جائیں اور یہ صحبہ کے ہمارا کہ انہی گجندر سنگھ جی کو موڈی جی نے وہی پانی کا جل سکتی منترہ لے دیا ان کو یہ بھی فکر تھی کہ بھائی کیلاز چودھری جیت کے جائیں راجستان کے پچیس کے پچیس لوگ زیتے ہیں یہ یوگ دھرم سامیت رہا اور اس یوگ دھرم کو بھاپ کے اس کی ضرورت کو سمجھ کے پارٹی نے کیندر کے نردیش پر یہ فیصلہ کیا کہ ناگور کی لوگ سباسیٹ امراض کی لوگتانتری گھڑپندن کو سمجھوتے میں دیں گے اور جیسا میرے پھر وقت ہوں نے کہا کہ بھائی صاحب کے سمجھ سے ہم وہ لوگ ہیں جو کسی سے دھوکہ نہیں کرتے سپس پارٹیوں کے سرکار بھائی جنہی اس لئے چلائی تھی کہ لوگوں کے انگیت درستی تھی ہندوستان پر ہندوستان کے لوگتانتر کو کمجھور کرنے کی ساجیشتھی وہ لوگ چاہتے تھے کہ ایک پار پھر سے تانہ سہی ستابق کر دیں لیکن واقعی صاحب کے مجبود ارادوں نے چھپیس پارٹیوں کو لے کر مجبود سرکار جلائی پورے پانچ سال جلائی اور مجبود فیصلے کی اور اس لئے جو گھٹ بندن کی پارٹیاں تھی چاہے سیب سے نہ تھی اکالی دلتے جنتہ دلتا سب سے ہم نے نبھایا اور اس لئے اس اپنے جناب میں کینڈرکان نردیش تاکہ ہم اس سمجھوتے کا پالن کریں گے جنگ درم نبھائیں گے اور اس لئے مجھے خوشی ہے کہ آپ کے اپنے بیچ میں کام کرنے والے بھائی نرد بینیوال کو اس سمجھوتے سے راستی لوگتن کی پارٹیاں مجھے اور مجھے پورا بروسہ ہے یہ بوتل کا بٹن بیشک موڈی جی کے پاس آئے گا موڈی جی کے نردیشوں سے آپ کے دن راچ سیوہ کا سنگل بھائی نرد بینیوال نے لیا ہے کہ میں بھروسہ کے ساتھ گئے سکتا ہوں یہ ضرور تھے آج میں بیروزگاروں کی بات کر رہا تھا میں رستے میں دیکھ رہا تھا اس میں لکھا ہوا تھا کہ رادستان میں بھرتیوں کی راہ کھولی اب تیزی سے ہوں گی بھرتیاں اس میں لکھا ہوا تھا شروعات ہو گئی اشوہ گیلو جی نے سب سے پہلے اپنے بیٹے کو آر سی میں بھرتی کر لیا باقیوں کو بھی امید ہوگا کہ بیٹے کو گردی تپنا بھی کرے گا تو خود کے بیٹے کے بیٹے دور کر لی بھائیوں لیکن باقیوں کا مجھے لگ نہیں رہا یہ سوچ لینا کہ مکھے منتری کی کلسی پہ بیٹا ہو آپ بیٹھا ہو رہتی بیٹے کی فکر جاتا کرتا آپ کی بیٹوں کی کم کرتا اس لئے میں نویجل کرنا چاہتا ہوں باتیں تو خوب ہیں لیکن میں آپ کو بھروسے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ چاہے راجستان کی سرکار ہو چاہے ہندوستان کی سرکار بھارتی جنیتہ پارٹی کی جب جب رہی اور جب جب کام کرتی وہ نشید روپ سے کسانوں کے لیے نوجوانوں کے لیے اور عام عوام کے کلیان کے لیے کام کرتی اور اس لئے میں کہہ سکتا ہوں یہ وہی سرکار ہے موڈی جی کی جس نے پورے پانچ سال ایسے انیکوں مجموعہ فیصلے کی اب یہاں بیٹھے لوگ مجھے لگتا نہیں کوئی یہ کہے گا کہ ہمیں کشمیر سے کیا لینے جاتا اب کشمیر کی سمجھا کیا ہے ضرور نہیں سب کو بتاؤ لیکن سمجھا ہے یہ پتا ہے میں ابھی عیانہ کے جناو سے آ رہا تھا رستے میں عیانہ کا تاؤ بیٹھا تھا ڈوبے پہ میں نے پوچھا تاؤ بوٹ کس کو دے گا سرکار کس کی آئے جی بولے بھئی سرکار تو موڈی کی آئے جیتے گا تو موڈی تو میں نے کہا تاؤ کیسے بولے موڈی جی نے تین سو ستر ختم کر دی تو میں نے کہا تاؤ تین سو ستر ہے کیا یہ بھلا بولے یہ بتا نہیں بھئی اس کا پتا نہیں کوئی غلط کام تھا جو موڈی نے ٹھیک کر دیا جوتے بار کے اور اٹھالیس گھنڈے میں ٹھیک کر دیا جو ستر سال میں ٹھیک نہیں وہ اٹھالیس گھنڈے میں ٹھیک کر دیا یا وہ مجھے پتا نہیں مسلم بھائی بھی بیٹھے ہوں سو دین کے فیصلوں میں دوسرا بڑا فیصلہ تھا وہ عورت بھرکے کے اندر تین تلا کے شبدوں میں اپنی پوری زندگی ختم کر لیتی تھی ان مسلم بہیلاؤں کا مسلم ماتا اور بہنوں کا مان سم مان لوٹانے کا کام کسی نہیں کیا تو فردان منطری نرندر بولی نہیں کیا وہ ختم ہی کرتے ہیں ایسے بہت سارے لمبے فیصلے بھی بھی ہوں گے ترس پردیشت کورپورٹ ٹیکس ختم کر دیا لوگ مانگ کرتا دیش اور وہی فردان منطری جی آج پرتی پر دے اس بات کے لیے دیش کے کسانوں کی حالات صدر نہیں چاہیے یہ سرکار تو نہیں کر رہی ابھی کورٹا ادھے پور کے ڈیویجن میں تھا اتنا خرابہ ہوا اور اب یہ لکشمیان بھائی کہہ رہے تھے ہم پرسویں گورنر صاحب سے ملیں راجستان میں اٹھارہ جلوں میں 80 سے 90% فسل خراب ہوگی ختم ہوگی اس سرکار نے ابھی تک گرداؤری بھی پوری نہیں کرائی پندرے تاریخ آگری تاریخ ہے اس کے بعد کچھ نہیں بچے گا وہ گرداؤری ہوتی اس کے بعد کوئی آگے کی پرکریہ ہوتی بہاوجہ ملتا لیکن ان کو فکر نہیں اس بات کی اس راجستان میں کوئی اچھوٹا نہیں ہوگا ایسا جلہ جہاں اپراد نہیں ہوں گے روز کوئی نے کوئی گھٹنا لوٹ پارٹ سے لے کے ڈکیتی سے لے کے دشکرم سے لے کے بلاتکار سے لے راجستان کا کوئی جلہ نہیں بچا جہاں اپراد نہیں ہوتے متروں پانچ ہزار سے زیادہ اپراد ہوئے ان دس مہینوں میں ایسی سرکار جس کا اپرادیوں پر کوئی نینتر نہیں ہے جس کا تنتر پورا طریقے سے فیل ہو گیا ہے وہ کیا بھروسہ دے گا راجستان کی جنتہ کا سرکشہ اس لئے ایسی سرکار جو دس مہینوں میں اور میں تو کئی بار کہتا ہوں کہ تین سال میں چار سال میں پانچ سال میں جب سرکار کام کرتی ہے دیرے دیرے اس کا ویروز شروع ہوتا ہے یا تو دس مہینوں میں ہی شروع ہو گیا آپس میں بھی لڑ رہے ہیں کام بھی نہیں کرتی ڈلی میں تو پانٹی ماں اور بیٹے میں بٹی ہوئی ہے راجستان میں موک کی منتری اور موک کی منتری میں بٹی ہوئی ہے اور ناگور میں کتنے گھٹے مجھے کہنے کہ آوشکتہ نہیں ہے ایسے ہیں جسے ڈل کے ٹکڑے ہجار ہوئے کہ یہاں گرائے گوہاں کتنے سارے گھٹے ہیں ایسے گھٹوں میں بٹی ہوئی سرکار ایسی نکمی سرکار دس مہینوں میں جس نے راجستان کی جنتہ کو لوٹا تھگا جھوٹ بولا تو مجھے اخبار کے لوگ پوچھتے ہیں کہ اب آگے کیا ہوگا میں نے کہا میں جھوٹی سی تو نہیں ہوں بھوشے بیتا بھی نہیں ہوں پنڈیت بھی نہیں ہوں لیکن ایک عام آدمی کی ایسے سے میں سمجھ سکتا ہوں کہ 21 اکٹوبر کو تو مددان ہوگا 24 اکٹوبر کو گھنٹی ہوگی اور میں بھروسے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں گی جس دن یہ دونوں بیدان سباو چناؤ کے پرنام آ جائیں گے وہ اچھو کہہ لوگ کی سرکار کا آخری دن ہوگا میتروں میں کہہ سکتا ہوں تو پیچھا چھوٹانا ہے اس سے بڑیا فارمولہ نہیں آج رامنو اور لوہیہ جی کو ہم یاد کرتے ہیں سماج بادی جن تک تھے اور وہ بڑیا بات کہتے تھے جھوردار بات کہتے تھے کہ زندہ قومے پانچ سال انتجار نہیں کرتی اس لئے کسان سرداروں نوجوان بھائیوں یہ موقع آپ کے پاس نام تو نرن بینیوال کا ہوگا چناؤ چن بوتل کا ہوگا ووٹ موڈی جی کو جائے گا چوٹ کانگریس کو پڑے گی یہ فیصلہ آپ کر لوگ لیکن کب کروگے کہ جب میرے پانچوں مندل کے کچیرہ کے پانچوڑی کے سنخواس کے خیم سر کے نوکھا چاندہ اتان کے ان ستہ ہی ستہ ون شکتی کندروں کے دو سو چھا سٹھ ہوتھوں کے میرے ایک ایک سپائی ان کانگریس کے لوگوں سے بوچ پہ لڑ جائیں گے اسی دن آپ زید جاؤگے میتروں اس لئے کوئی کمی نہیں رہ جائے ہم اپنا پورا دھرم نبھائیں گے گٹ بندن کا دھرم نبھائیں گے لوگتندر کا دھرم نبھائیں گے موڈی جی کو ساکھ دینے کا دھرم نبھائیں گے کانگریس کو چوٹ پہنچانے کا دھرم نبھائیں گے باقی کا دھرم بھائی نرین بینیبال نبھائیں گے اس لئے آج کے اس بودھ سمیلن میں اتنی گجارش کرتا ہوں مجھے بہت گیان دینے کیا اوشکتہ نہیں آپ سب لوگ جانتے ہیں ایسی بھاگ دوڑ کرنا جیسی سرپتھی میں کرتے ہو اور اتنی کرنا کئی بار جب گھرواڑی لڑتی ہے تو آدمی زیادہ بھاگ دوڑ کرتا ہے خود کم کرتا ہے ایسی بھاگ دوڑ کرنا کہ گھرواڑی تناب لڑ رہی ہے کیونکہ اس میں اُلانے کا چکر رہتا ہے کہ آر جائیں گے تو روٹیوں کا خطرہ ہو جائے آپ یہ مان دو یہ یک دھرم ہے مجھے پتہ آر ہوگے تو نہیں جیتوگل صحیح کیتے پچپن ہزار سے جیتے تھے پچپن ہزار سے جیتے تھے اور میں جب نامانکن یہ بار بار کرے تو پھونیا جی پہلی بار آئے ہیں بھئی بار سٹھ بار آگیا ہے پہلی بار کیسے آگیا ہے میں عدیکس بڑھنے کے بعد بھی نامانکن نے نرینڈ کے آیا تھا تو میں دوسری بار آگیا ہوں بھئیو اور مجھے لگتا ہے کہ اب آنے کی آوشکتہ بھی نہیں ہے میں کیا پاکی کام کر لیوگے پاکی بات ہے تو ہاتھ کھڑے کر کے نعرے لگا کے بولو بھارت ماتا جی بھارت ماتا جی بھارت ماتا جی تو آپ سب لوگوں کو مجھے پورا بروسہ ہے یہ جو تھیلہ دیا اس کا استعمال کروگے جوڑ توڑ کروگے تکڑم کروگے اور کیا کروگے میں نے کہا تھا اس دن نامانکن کے دن کیا کروگے کیا کروگے بچیڑ بھلاوگے تو بچیڑ تجھے بھولے گا پچھتر ہزار سے جیتا ہوگے جیتا ہوگے پچھتر ہزار سے پکی بات بہت بہت دنیا بات جے ہن جے بھارت اب ناران جی سمبودھان کریں گے سمبودھان سے پین شواغت شواغت کک اکڑی میں گوبار شنگی ریال پرویٹس تنگیاری سے دیوہ در کروں گو آگی منس پہ پتارے اور ناران جی کو شاپا پینک شواغت کریں لالا رام جی بے گوال کھیو سر ترپیا منس پہ پتارے ناران جی کو مالا پینک شواغت کریں ولیان jo mil jo 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 شکریہ وندے 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 پدہ ارودہ ایجے کہ منچ ماتے بیٹھا ہے راجنے تک پروڑھا آن سب کی دھوری اور آنے منچور اور اونچا پہنچا ناڑا آپ سب لوگ شکریہ کاری کرتا بھوٹ سے پدہ رہے میرے پیٹتہ تولی بجرگوں نوجوان ساتھیوں سب ہوں پہلے تو آپ سب لوگاں کو ہاردی کابار بھوٹ سمجھلوں میں پدہ رہے نوازت ہے پرباری جی آرون جی بائی صاحب لگ پر لگ پر روز گائی ڈینس کرتا ہی رہو ہے اور گھر جندر سنگ جی اجے جی پورا منس میں تو اس منس کے ماتیاں سہی نیو دن آپ کو کرتا ہیا ہوں کیونکہ میں بھی جب راشتی لوگتانتری پارٹی کا جب نیرمان ہوگا اس نیرمان میں جیسے نیو کیا پتھر جو کہیں دکھائی نہیں دیتا اس روپ میں میں نے امیسا کام کرنے کا ایک پریاس کیا آپ بھی جو ادیتر لوگ بیٹھے ہو آپ لوگ بھی نیو کی پتھر کی طرح ہو لوگوں کو ٹنگوریں دیکھتے ہیں لیکن نیو کا پتھر جتنا مضبوط ہوگا اس کی بنیاد پہ بہت بڑی منجل آفتے کر سکتے ہو میں بھائی ساتیر جی پونیاں جب ہم نے اسکول سے نکڑ کے اور کولیج میں جانے کا پریاس کر رہے تھے کر رہا تھا تب سے میں لگاتار بھائی صاحب کا سنگرس میں ڈیٹ لائے ہوں آج یہ کوئی کلپنا نہیں ہے یہ سائز آپ لوگ بھرا اتیاز بھائی صاحب کے اتیاز سے سائز پریچید نہ ہو کیونکہ بھوٹ لیور پہ بیٹھے بکتی اور یہ جیپور میں ایک عام کسانت پریوار سے جنم لے کے اور بھارتی جنتہ پارٹی جیسی بڑے سنٹھن کا پردی سردیکس کا جمعہ ملنا یہ کہیں گے اس کے سمجھ پڑ کی بہت بڑی بات ہے میں تو راستر لوگتانتریک پارٹی کا ایک سکری کاریک کرتا کے روپ میں ہمیسا ایک پریاس کیا اور ہمیسا آپ لوگ بھوٹ کے کاریک کرتا آئے ہوتا ہی بات میں ضرور کہوں گا کہ میں منجھ پہ نجر کم آتا تھا بڑی بڑی ریلیاں گی پانچ پانچ دست دست لاکھ لوگوں کو اکٹا کیا کئی جگہ بھائی صاحب نے جب جب ہنکار ہے بھری آپ میں سے بہت سارے لوگ کیوں کی ناگور جلے میں سب سے پہلے بھارتی جنتہ پارٹی کا جنڈہ پکڑنے ہوڑے میرے پیدا جی سوڑ کے رام دیو جی جب تک کارے موکے منتر پیاروں سے کسی کا ہو جی وہ پھڑو دے کے آئے تھے تب ہم کولیج میں آئے تھے تب سے لے کے راز تک آئیوگ ہمیں یاد ہے ہم بھارتی جنتہ پارٹی کی ڈیتی نیتی سے بھی اچھے طرح سے پہچن ہے لیکن آپ لوگوں سے میں یہ ویسے نیویدن کروں گا کہ جیسے میں نامانگن کی ریلی میں بھی یہ بات بار بار میں پریاد کر رہا تھا اور میں تو ہر دن ایک بار پکا ہوں چونٹی جنرور بڑھوں لیکن بڑا بڑا لوگ گھڑنے در سینجی سا گیا کارے گھڑنے در سینجی سے کہوں گا کہ بار بار مارو نام لے ہیں کیونکہ ہمیں لیکن پرٹی آسی باوی بھی رائی میں سوچے ہو کہ ستونہ دن ہے ہمار چونٹی بڑھا پکے صحیح بات ہیں تو میں تو آپ کو ایک نیویدن کرنوں چاہوں گا کہ آپ کو کاری کر رہے ہو اس میں بینا کسی اپیٹ شاہوں کے آپ سمتن کے پر سمرپیت رہو میں کہوں مجھل آپ کو جرور ملے گی ایک ملے میں نے ہمیسا سمرپیت ہو کے اور بھائی صاحب کے پیچھے پیچھے چاہے کولیج کی راجنی تھی ہو ویسو جالی کی راجنی تھی ہو پہ یہاں کا جو 2004 سے 2003 سے جو یہاں دراتل پہ وہ کام کر رہا ہے ہمیسا ایک رکشمن کی باتیوں کے پیچھے پیچھے ان کا جو آدیر سوا اس آدیر سوا مانا اور میں نے جیو انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ایک دن بھارچی جلتا پارٹی جیسی راجنی پارٹی کے ساتھ ایک نئی نویلی پارٹی کا گھنٹ بندر ہو کے اور اس کے پتیاسی کے طور پر میں آپ سب پتہ دولی بزرگ اور بھائیوں کے سامنے تو بھی ووٹ کی اپیٹ کرنا ہوگا تو میں تو آپ سنکرن کی ریڈ ہوں آپ سمیں بجانش ضرور کروں گا کہ ضرور ملے گا آپ نے جو دیمار پر ہے جو دل پر سوچا ہے لیکن اس کے لئے سمرپیت بہاو آپ کا ضروری ہے کئی بار ہو جاتا ہے آپ سرلا سنک پڑیوار کا لوگ ہیں کئی بار ہو جیے کہ کام چوٹیو بیٹو جیادہ کرے پتہ جی موٹوڑا بیٹا نے یہ چوگلیٹ باتھی دے لیا تو تیموں نارا جوڑن کی جوڑکوں نے تیموں او جیادہ کام دے ہوں تاکہ پتہ جیر مطلب اینا یہ چوگلیٹ باتھی دے نہیں پڑی وہ میں آپ نے نیوزن کرنا آئیوں پیانو بڑا بڑا لگار سنکن کا آجین جی اور مانمی گرزندر سن جی عروم جی وائی صاحب آجین جی اور مانکری جی سب لوگوں نے آپ کو اپنا نیوزن کرنا چاہتا ہوں کہ 21 تاریخوں آپ کو پرتیت بودھ ہوئے کیونکہ گرزندر سن جی کالے ہیں وہ بوڑ تو گناہی ہے اب اسے دوڑتاں گوڑا کہ پھوٹاں مال تھاں تھاپی مار نہیں ہے بات بلکل میں بہت تو کیلاری ہے بات میں تو ہی نیوزن کروں بوڑ گناہی ہے بات بوٹاں ایک ایس بوڑ کو بوکتان ایلی ایم مسین کا پیدا نمبر بوٹل کا چنہ اوچھی میں ماتے پٹھنڈ کی ساری جیمیداری آپ ہاں سب لوگاں دیا اور ایلا کو پیلی گزندر سن جی اوپرتی نیجی جیتو کرتا 2008 کے پتہ نمان جی اوپرتی نیجی جیتو کریا تو میں تو آپ لوگوں ہوں آئی نیوزن کرنا ہے ہوں کہ آپ لوگ 36 گوھن کا لوگ اٹھ پیٹھے ہو آپ سب آسیروہ دے ہی آپ کا بیٹا نے آپ کا چھوٹا پائی ناراڈ بینے والنے 21 تاریخہ بوٹل کا چنہ آپ چینے پاس جیلے ہوں جیلے بوڑ دے ہی اور نادرستان کی ویدان سفہ پہ بیجو تاکہ آن کا جگہ ویکارس کا ادورہ سپنا ہے بانے آپ سب لوگ سب لوگ بیٹھا ہو میں آپ سب کا بویشے ادور بویشے کی سوٹ کامنا پریشن کروں کہ مہنگار جیوں آپ ہی سمرویت باؤں جو کام کروں تو کڑنے کڑنے آپ نے سمیں کوئی کوئی منجیل ملے ایک آم کاری کرتا ہوں پرنپیتا پرمیرسو کامنا کروں ایک بار پارو سمیں تنیوار کیا پیٹ کروں اور نیویزن کروں ایک ایک بوٹ رائے بھروں اور مسئل ماتے آپ نے بوٹ کو بھکتان کر رہا ہے دنیوار رام رامسا جہین بارت ماتا کی وندے وندے رام رامسا بہت بہت